انجینر محمد علی مرزا سیدہ معاوی رضی اللہ عنہ کی گروہ تو باگی تو کہتا ہے سی بخاری کی 2812 کا غلط مانا اور محفوم مراد لیتے ہوئے حالانکہ اس سے مراد خوارج کی جماعت ہے نہ کہ سیدہ معاوی رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے لیکن ان کے فضائل کے اندر جو صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر وہ اس کو کبھی بھی بیان نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حصر رضی اللہ عنہ کے بارے کہا تھا اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان سلو کروائے گا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان سلو کروائے گا اس حدیث کو اس نے کبھی بھی بیان نہیں کیا اگر سیدہ معاوی رضی اللہ عنہ کا گروہ باگی تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم گروہ کیوں کہا دو جو گروہوں کے درمیان سلو ہوئی تھی وہ کون سے تھے ایک سیدہ حصر رضی اللہ عنہ کا تھا اور ایک سیدہ معاوی رضی اللہ عنہ کا تھا تو دو جو عظیم گروہ تھے اس کے اندر ایک سیدہ معاوی رضی اللہ عنہ کا بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم گروہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا گروہ کہہ رہے ہیں لیکن انجینئر محمد المرزہ باگی گروہ کہہ رہا ہے جو کہ غلط مانا اور غلط مفہوم ہے اسی دیکھ سے ایک اور حدیث عنہ ترمزی کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ مریعا لہ حادی و مہدیہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت ادا کر اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ادا کرنا یعنی معاویہ کو ہدایت کا سچچمہ بنا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی ہے اس کو کبھی بھی بیان نہیں کیا تو یہ اس کی علمی خیانتیں ہیں غلط مانا مفہوم بیان کر کے سیدہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں دیگر صحابہ اکرام رضوان علیہ وآلہ وسلم کی تنقیز کرتا ہے ان کی توہین کرتا ہے لیکن صحابہ اکرام رضوان علیہ وآلہ وسلم کے حق کے اندر جو فضیلتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی جو ان کی شان ہے جو ان کا مقام ہے ان کو بیان نہیں کرتا یہ اس کی علمی خیانتیں ہیں یہ اس کی ڈنگیاں ہیں